اسلام دیکھو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقی میں ایک مقصد ہونا صدور ہی ہے ہم پیدا ہوتے ہیں بچپن گزارتے ہیں لڑکپن گزارتے ہیں پڑھتے ہیں چوب آس کرتے ہیں شادی کرواتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں پھر پوڑے ہو کے مر جاتے ہیں ہماری صدقی میں کوئی کیا مقصد ہے ہماری صدقی کا کوئی گول ہے جس کو ہم نے اس لائف میں اچیو کرنا ہے اور اچیو کرنے کے بعد ہم نے مرنا ہے کیا ہم نے کبھی یہ پہچانا ہے کہ قدرت نے جو ہم کو پیدا کیا ہے تو کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور ہم میں وہ کونسی خاص ability رکھی ہے جو صرف ہم میں موجود ہے اور پوری دنیا میں موجود کسی کے پاس نہیں ہے اور قدرت ہم سے اس دنیا میں کیا کام لینا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی اس لائف میں اس دنیا میں اس کھنات میں پیدا کی ہے وہ کوئی بے مقصد نہیں ہے اور ہم کو اگر اس نے پیدا کیا ہے تو ہماری لائف کا کیا مقصد ہو سکتا ہے دنیا میں ریسرچ کے مطابق 97% لوگ بے مقصد زنگی گزار رہے ہیں وہ ایک کہانی ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے جس کے بعد کوشن ربا لڑکی اس کو چھوڑ کے دوسرے بندے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے پھر اس بندے کی بھی شادی ہو جاتی ہے اس کے بچے ہوتے ہیں وہ بچوں کو پالتا ہے ان کی شادی کرتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے پھر مر جاتا ہے کیا ہماری صدقی صرف پیدا ہونے کے بعد مرنے تک ہے یہ تو صدیوں سے ہزاروں سال پہلے سے یہ کہانیاں چلی آئی ہیں انسان پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد مر جاتے ہیں آج تک کسی ایک انسان کا نام زندہ نہیں ہے جو صرف پیدا ہو کے بعد مر گیا ہو بلکہ ان لوگوں کا نام زندہ ہے جنہوں نے دنیا میں آکے اپنی لائف کا کوئی مقصد بنایا اور پھر اس مقصد کو اچیب کیا اور آج ان کے نام ہسٹری میں جانے جاتے ہیں اور ہم لوگ ان کے ناموں کو پہچانتے ہیں آج ہم دیکھ لیں قید آسم کا نام حضرت ایڈی کا نام علامہ محمد اقبال کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ان کے کارنامے یاد آنے گئے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان نے اپنا مقصد بنایا زندگی میں آنے کا ایک ان نے اپنی لائف کا ایک گول بنایا اور اس کے لئے پھر کام کیا جب تک ہم اپنی لائف میں کوئی گول نہیں سیٹ کرے گے پھر ہم اپنی منظر تک نہیں پہنچ سکتے انفارشنیٹی ہمارے جانب میں صرف زندگی کا مقصد اور گول ایک ایسی بات ہے کہ ہم نے میٹک میں اچھے نمبر لینے ہے ہم نے انیورسٹی میں ٹاپ کرنا ہے ہم اس کو ایک ٹائم کے لحاظت تو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں ہمارا مقصد یہ ہے بگر ہم اس کو لائف کا مقصد نہیں بنا سکتے ایک ڈگری لینا اچھے نمبر لینا یہ کہ لائف کا مقصد نہیں ہے لائف کا مقصد کچھ ایسا کام کر کے جانا ہے جو کہ پوری دنیا میں ہمارے مقابلے میں کوئی نہ ہو ہم ایک جنیک کام کر کے جائیں اس میں صرف خالص اللہ کی رضا ہونی جائے جب ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو مالک ہم کو پوری اس دنیا میں نامور کر دیتا ہے پھر ساری مخلوق آپ کو جاننے لگ جاتی ہے جب آپ اس کے سامنے جھک جائیں گے تو پوری مخلوق آپ کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں ایک بندہ تھا جو کہ ایک راستے میں جا رہا تھا اور آگے چوراہا آ گیا اس چوراہے پر جب وہ ٹھہرتا ہے تو ایک بابا جی ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے بابا جی یہ تین چار سڑکیں ہیں یہ کون کون سیل یہ سڑک کہاں کھاں جا رہی ہے تو بابا جی ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بیسکیل ہی کھانا جا رہا ہے اس نے کہا میں نے جانا کہیں نہیں ہے بس میں تو چلنا چاہتا ہوں تو بابا جی نے کہا اب آپ کی لائف کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کی کوئی گول ہی نہیں ہے میں آپ کو کون سا راست کھا ہوں تو پھر آپ چلتے رہیں اور ایسے چلتے ہی رہیں سیم ایز ہماری لائف بھی ایسی ہے کہ ہم نے کوئی گول اور کوئی مقصد نہیں بنایا بس ہم ایسے چلتے جا رہے ہیں اس کی ایک اور مثال یہ لے کہ ہم گھر میں نہاد ہوکے اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں شوز پالش والے پہنتے ہیں اور اچھی طرح گنگا کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں ہم نے کہیں جاننا نہیں ہے بس ڈریسنگ کر کے بیٹھ گئے جب تک انسان اپنی لائف میں کوئی گول یا کوئی مقصد نہیں بناتا تو اس کا سارا محنت اس کا جذبہ اس کی جنون اس کا ہارڈ ور اس کا راتوں کو جاگنا سب بیکار ہے وہ جس کے لیے محنت کر رہا ہے جس کے لیے تبود ہو کر رہا ہے اگر اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے کہ وہاں اس نے پہنچنا کی طرف ہے تو وہ سب کام اس کے لیے بیکار ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے جب آپ زندگی کا کوئی مقصد بنا لیتے ہیں تو آگے والے سارے راستے ہمار چلے جاتے ہیں ہم جب جسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس گول تک اس منزل تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک سارے راستے آسان فرما دیتا ہے اور ہم جب ہم مقصد اپنا بنا لیتے ہیں تو 99% ہم مقصد اپنا حاصل کرنے والے ہو جاتے ہیں جب تک ہم اپنا مقصد بنائیں گے نہیں تو آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے گی اور جب آپ مقصد بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو لائف میں ایک سکول میندہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس لائف میں ایک مزہ آنا کرتا ہے روبرٹ برینن نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد ایک مقصد فل زندگی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کام کر جائیں جو کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں اور ہمارا نام گوگل سرچ میں آجائے تاریخ کی کتابوں میں آجائے